آگزنی میں سات سال کی سزا پائے سپا ودھاک کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں سپا ودھاک ارفان سولنگکی اب ایڈی انکم ٹیکس دپارمنٹ کی رڈار پر ہے ایڈی ارفان کے خلاف مانی لانڈرنگ کی دھانچ بھی کر رہی ہے ستروں کے مطابق ایڈی نے ارفان کی 20 کروڑ کی سمپتیوں کو چنجد کیا ہے ایڈی ارفان کو ریمانڈ پر لینے کی بھی اب تیاری کر رہی ہے اپیوکت جواب نہ ملنے پر یہ سمپتیاں ضبط ہو سکتی ہیں ایڈی کو ممبئی کی سلم ریہیبیلیٹشن آثورٹی نے بھی ارفان کو آونٹیت فلاتو کی ریپورٹ بھیجتی ہے آثورٹی کے مطابق ارفان نے فلات آونٹیت ہونے کے بعد آشک بھوکتان ہی کیا تھا آثورٹی کی دو فلات ارفان کی پتنی اور سالے کے نام پر آونٹیت ہوئے تھے موسیقی ٹویس پی ویڈھائیت ارفان سولنکی کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں ایڈی اور آئی ٹی کی ریڈار پر ہے ارفان سولنکی رشمنی ترے پارتیس پر زیادہ جانکاری دیں گے رشمنی پوری خبر بتائیے وستار سے پہلے سے ہی ایڈی منی لانڈری کے معاملے میں ان کی جانچ کر رہی ہیں یہ جانکاری ملی ہے کہ ایڈی نے ارفان کی قریب بیس کرون روپے کی سنپتیوں وہ چندیت کیا ہے جو مانا جا رہا ہے کہ غلط طریقے سے جو پیسہ کمائے گیا اس سے ہیڈی دی گئی ہیں جلد ہی ایڈی ارفان کو ریمان پہ لے کریں ان سمپتیوں کے باوات پوچھتاچ کر سکتا ہے اگر کوئی جواب نہیں ملے گا ان سمپتیوں کو ضبط کرنے کی بھی تیاری ایڈی کر رہی ہے تو وہیں ممبئی اسلام ریہیبلیٹیشن اتھارٹی نے بھی ارفان کو دو فلیٹ آونٹیٹ ہوئے تھے جو ان کے پتنیوں سالے کے نام پہ اس کے ایک ریپورٹ بھیجی ہے اس میں انہوں نے آنشی برکتان کیا جا رہا تھا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کچھ غلط جانکاری دے کر ارفان نے یہ دو فلیٹ آونٹیٹ کرائے تھے تو اس پر بھی کاروائی ہو سکتی ہوئے ہیں انکم ٹیکس بیتے ایک دشک میں ارفان نے جو سمپتیاں خریدی ہیں ان کا بیورہ جھٹا لیا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے سوتر بتا رہے ہیں کہ ان سمپتیوں کا ملان ان کے انکم ٹیکس کے ریٹرن سے نہیں ہو پا رہا ہے لہٰذا ان کو ارفان کی اگوشت کمائی سے خریدہ ہوا مانا جا رہا ہے انکم ٹیکس بارے میں بھی کوئی کاروائی کر سکتا ہے چونکہ یہ مانا جا رہا ہے کہ ارفان نے اپنی کمائی کو چھپا کر ان سمپتیوں کو ارضیت کیا ہے تو یہ مان کے چلیے آنے والے کچھ دن ودا ہے کہ ارفان سولنکی کے لیے اور بھاری ہونے والے ہیں چھیک ہے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے آپ کا سکر رامپور سے اگلی خبر آزم خان پر آج پھر آئے گا فیصلہ ڈنگرپور ماملے میں درج ہوئے تھے تیرہ مکد میں ایک اور کیس کو لیکار آج فیصلہ سنایا جائے گا دوزار سولہ میں آزم خان کے شارے پار گھر میں گھسکر نارپی توڑ پوڑ اور دھمکانے کا روپ ہے آزم خان شاہجریب خان فساحت علی شانو برکت علی ٹھیکے دار امران اور اکرام کی سنوائی چل رہی کے کوٹ آج اپنا فیصلہ سنائے گی ایم پی ایم ایل ایم از سٹریٹ کوٹ میں ماملہ چل رہا ہے